بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عوید ہے آپ خیر و آفیات سے ہوگے ناظرین دنیا کی اجادات اور ہماری قوم کی اجادات آج کمپیریزن کریں گے تھوڑا سا یہ دو دن پہلے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا یہ ذرا دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر گورے جنہیں ہم کافر کہتے ہیں وہ لوگ اندازہ لگائیں تحقیق اور ریسرچ اور علم کی کس سطح پہ جا رہے ہیں وہ ہمیشہ علم میں ٹیکنالوجی میں دنیا کی جتنی اجادات بڑی ہیں یا جتنے بڑے آپ اس وقت نام لے لیں ٹیکنالوجیز کے یا برینڈز کے یا کمپنیز کے وہ سارے ہی یہو بھی ہیں کافر ہیں اب آج ذرا اندازہ لگائیں یہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں وہ پرندے جانور جو اڑتے ہیں جس کو جنہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اکل والے اس کائنات میں وہ غور و فکر کرتے ہیں تو غور و فکر کون کر رہے ہیں وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں جن چیزوں کا کہا گیا وہ تو کافر لوگ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ اندازہ لگائیں وہ پرندے جو اڑتے ہیں ان کے اڑنے کی آواز چیک کر رہے ہیں کہ کس کے پروں کی آواز آتی ہے اور کس کے پروں کی آواز نہیں آتی آپ اندازہ لگائیں مجھے آج زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلا کہ یہ جو اڑھو ہوتا ہے اس کے اڑنے کی آواز نہیں ہوتی آپ اندازہ لگائیں یہ نہیں کہ کس کس طرح سے تحقیق علم رسارچ ٹیکنالوجی ہر چیز میں دنیا کو کمپیٹ کر رہے ہیں اور ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم صرف جذباتی قوم حقائق سے دور بیڑ بکریوں کی طرح جو جس طرح کھینچتا ہے ہم اسی طرف چلے بے شعوری کی ایک داستان رقم کر دی ہم نے خاص طور پر آپ اندازہ لگائیں ہماری اجازہ کیا ہیں یہ نمونے چیک کریں یہ آپ کی ٹاپ یونیورسٹی جنہیں آپ ڈگری کا بہت بڑا آپ کہتے ہیں اس یونیورسٹی سے میں نے پڑا ہے اس یونیورسٹی کی ڈگری ہے میرے یہ نمونے چیک کریں جو ان یونیورسٹی سے دیکھ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس کوئی نائٹ کے جو فانکشنز ہوں آپ کے پاس کوئی ڈیز آ جائیں کلچر ڈی آ جائیں پتہ نہیں کس کس طرح آپ کے پاس تو ناچ گانے کے علاوہ ہے کچھ نہیں آپ کے پاس کوئی علم ہے آپ کے پاس کوئی تحقیق ہے ان درسگاہوں کو تو آپ درسگاہیں کہنا بھی انسان کو ایک عجیب سیچویشن لگتی ہے کہ انسان کیسے ان کو درسگاہیں کہے یہاں سے کیسے کیسے نمونے کیسے کیسے لوگ نکل رہے ہیں اور خاص طور پر جس کو دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ٹک ٹوکر بنا پھیرتا ہے اور قوم کا مزاج چیک کریں کہ کن لوگوں کو رول موڈل سمجھتی ہے تحقیق اور علم میں علم میں ہر جگہ پہ ہاں نمبر لیتے ہیں بہت زیادہ نمبر لے رہے ہیں کمپیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ نمبر لینے والے علم اور عقل اور ہر تحقیق ہر چیز سے خالی ہیں آپ کے سامنے ہیں جو قوم کا حال ہے کوئی ایک نام بتا دیں جو اس وقت تحقیق علم اور ریسرچ کے جو ہیں جو بچتے ہیں وہ بائر شفٹ ہو رہے ہیں انہیں پتا ہے یہ قوم بیڑ بکریہ ہیں ان میں رہ کے ہم نے کیا کر رہا ہے یا نہ کسی چیز کی قدر ہے نہ اس کو ویلیو دی جاتی ہے کیونکہ قوم کا مزاج یہی ہے ہماری قوم کا یہ مزاج ہے وہ آپ سکھ دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے کیسے کیسے لوگوں کو ہم اپنا رول موڈل بنا لیتے ہیں چند دن پہلے ایک اختر لاوہ آیا جو اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ اس عمر میں کر سکتا تھا قوم نے چند دنوں کے اندر اس کو سیلیبٹی بنا کے رکھ دیا جو آئے روز آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں کوئی اٹھتا ہے جو جتنی بے شرمی ڈھٹائی اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے وہ اتنا جلدی ہی اس قوم کی سیلیبٹی بن جاتی ہے تو یہ اس قوم کا مزاج ہے تو آپ توقع نہیں کر سکتے کہ اس قوم نے بہت آگے جانا ہے ابھی ہم بھیڑ بکریاں ہیں جو ایک اندھے کونے میں گرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کس وقت ہے کرنا ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے وہ اللہ ہی جانے اس قوم کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر سوچنے کی سمجھنے کی اولیہ درد لوگوں کو سوچنے کی توفیق اطافت اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا